کتنا بڑا موجزہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا انسانیت کا کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام فلسطین میں اذ تمثل لہا بشراں سویہ جبریلہ بڑے خوبصورت انسان کی شکل میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تم متقی ہے مریم میں انسان نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے مجھے بیٹا وہ کیسے اور میں فاہشہ عورت نہیں کہ شادی ہونے کے دو راستے ہیں حلال راستہ نکاح ہے حرام راستہ زنا ہے ایک میرا ہوا نہیں دوسرا میں کرنے سکتی تو کیسے ہوگا قَالَ 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 رَبُّكُ وَلَيَّهَيِّنُ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا مسئلہ ہی کوئی نہیں اللہ ابھی کر دے گا اللہ ابھی کر دے گا تو وہ آگے بڑھے تو مریم علیہ السلام پیچھے اٹھی اور ڈرتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئے اب آگے تو کوئی پیچھے جانے کی چیز نہیں تھی تو جبریل کہنے لگے لَا تَخَافِي لَا تَخَافِي دروں نہیں دروں نہیں اور ان کو یہاں سے پکڑا یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے کو یہاں سے پکڑا اور دور کر کے ایسے فونک ماری یہاں فونک ماری ادھر فونک ماری ادھر نو مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو فحملت ہو اسی وقت حمل ہو گیا فانتبدت بہی مکان قصی پھر فا کا لفظ ہے اسی وقت دیکھ دور جگہ پر گئی پھر فا ہے اَجَاهَا أَلْمَخَادُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَ بھاگ کے ایک خشک خجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اب پیدا ہو گئے قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا اے میں مر جاتی اور پھر میں بھلا دی جاتی اور پھر میرا بھولنا بھی بھلا دی جاتا قَالَ لَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي وَقَرْرِ عَيْنَا پہلے آکھر کہ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذَنِ نَخْلَ تُسَاقِتَ عَلَيْكِ رُتَبًا جَنِيًا یہ کھجور کو ذرا ہلا انہوں نے اس تنے کو ہلایا نا تو اوپر کوئی پتہ نہیں تھا ٹونڈ مونڈ تو تازہ کھجوریں گرنے لگیں سامنے کہ لیں کہ مریم دیکھ اس پر نہ کوئی شاق ہے نہ کوئی پتہ ہے اور اللہ تازہ کھجوریں دے رہا ہے ایسے ہی تجھے بغیر شادی کے اللہ نے بیٹا دے دیا فَقُلِ وَشْرَوِي وَقَرْرِ عَيْنَا کھا پی آنکھیں ٹھنڈی کر اور بچوں کو لے جا شہر میں تو فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشْرِ اَحْدَا اور جب تب تجھے کوئی سامنے نظر آئے تو تم نے کہنا ہے اِنِّي نَوَطْلِ الرَّحْمَانِ سَوْمَا فَلَنْ اُقَلِّمَ الْيَوْمَ اِنسِيَا چُپ کا روزہ بھی رکھتے تھے بنی سرائیل کہ سارا دن خاموش رہنا ہے بولنا نہیں ہے فَأَتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ اب وہ بچے کو لے کر آئیں شہر میں قَالُوا يَا مَرْيَمُ الْقَجِّتِ شَيْئًا فَرِيَا اری مریم یہ موں کیا کالا کیا مَا کَانَ أَبُوْكِ مَرَأَصَوْ وَمَا کَانَ تُمُّكِ بَغِيَا نَا تِرَ بَائِ يَا اُخْتَ حَارُون تین طرح سے تانہ دیا يَا اُخْتَ حَارُون اے حارون کی بہن پہلے بھائی کا تانہ دیا تیرا بھائی تو بڑا نیک تھا تُو نے کیا کیا مَا کَانَ أَبُوْكِ مَرَأَصَوْ تیرا باپ تو بڑا نیک تھا یہ تُو نے کیا کیا وَمَا کَانَ تُمُّكِ بَغِيَا تیری ماں تو بہت نیک تھی تُو نے یہ کیا کیا تین طرف سے تانے دیا بھائی کی طرف سے باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے فَأَشَارَتِ الْقَالَي انہوں نے پہلے یوں کیا اس سے کیسے بات کریں یہ تو بچہ ہے فَأَلَا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہو گئی اتنا بڑا موجزہ عرض فلسطین میں اللہ نے ظاہر فرمایا اور عرض فلسطین سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَرْ اَنْ يُشْرَقَ بِي ایک گل میری سنن لو میں شرک معاف نہیں کرتا قرآن دی سب تو غصے والی آیت جس سے چلا پورے قرآن جس سے چلا سب تو زیادہ غصے چھ بولے آئے وہ ہے وَقَالُتَّخَغَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے اتنی فضول بات کرتے ہو پتا ہے تمہاری اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَ مِنْهُ آسمان پرزے پرزے ہونے لگتا ہے وَتَنْشَقُ الْأَرْدُ اور زمین پھٹنے لگتی ہے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اور پہاڑا ریت بننے لگتے ہیں اَنْدَعُ لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّقِذَ وَلَدَا اور اس ذات کی شان ہی نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے اس آیت میں اللہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ غصے میں ہے اس کو اغزب آیتن فی القرآن کہتے ہیں قرآن کی سب سے غصے والی آیت